اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی یفقہ قولی اللہم آرین الحق حقا ورزقنا اتباع وآرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا آپ لوگ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ککروچز لالبیگوں کا دور ختم ہو گیا اور اب چھپکلیوں کا دور ہے یاد ہے آپ کو کہا تھا شاید تو جو ککروچ ہوتا ہے نا لالبیگ وہ بڑا گندہ ہوتا ہے بڑا غلیز ہوتا ہے گند کھاتا ہے اور جو چھپکلی ہوتی ہے وہ ککروچ کو کھاتی ہے لیکن چھپکلی خود بھی ایک گند ہوتی ہے اور اسلام میں ویسے بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تو چھپکلی کا کونسپٹ یہ ہے کہ وہ آگ کو مزید ہوا دیتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا تو باقی تمام مخلوقات اپنی تائیں کوشش کر رہی تھی کہ اس آگ کو بجائیں لیکن چھپکلی اس آگ کو ہوا دینے بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ جو لیزرڈ ہوتی ہے ہاؤس لیزرڈ جس کو کہتے ہیں تو یہ کونسپچول ایک بات ہے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں ایک ایسی سیچویشن ہو گئی ہے جو پلکل آن ایکسپیکٹڈ ہے ساؤتھ امریکہ میں غالباً وینزویلا میں الیکشن میں دھاندلی کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو عوام ہیں وہ تشدد پور تشدد مظاہرے کر رہے ہیں پھر یہ نائجیریا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ لیونگ کاؤس بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس لیے نائجیرینز جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کے خلاف بنگلہ دیش میں بنگالیوں نے اپنی گورنمنٹ کو ہی ٹوپل کر دیا پروٹیسٹ کرتے ہوئے مہنگائی جو پروٹیسٹ اصل میں مہنگائی انفلیشن کے خلاف سٹارٹ ہوئے تھے یوکے میں اتنے پور تشدد مظاہرے میں کیا کہوں گا کہ پہلے نہیں ہوئے ہوئے ہیں یوکے کی لوگوں کے اندر یہ اس طرح کا ایک پایا جاتا ہے سنٹیمنٹ کے وہ رائٹس کرتے ہیں لوٹ خسوٹ یہ وہ شروع کر دیتے ہیں ابھی مجھے یہ تو یاد نہیں ہے دوزار آٹھ نو ساتھ اس ٹائم کی بات ہے لنڈن رائٹس بڑے زیادہ رائٹس ہوئے تھے اور اس میں بھی ابھی تو ایک خاص ٹاپک کے اوپر وہ کر رہے ہیں نا تو وہ کوئی خاص ٹاپک بھی نہیں تھا بس ایسے ہی عوام نے نکل کے لوٹ خسوٹ شروع کر دی تھی کسی سٹور سے کچھ چرا رہے ہیں کوئی در سے اٹھا رہے ہیں سب لوگوں نے نکل کے بس ایک موقع مل گیا تھا عوام نے رائٹ شروع کر دیے تھے اور پولیس اور نفری کم پڑھ رہی تھی آپ کو یہ یاد ہے؟ تو ابھی پھر یوکے میں انتہائی پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کوئیٹا سے لے کے گوادر تک بلوچستان میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں کشمیر میں کتنے پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں درجنوں لوگ فوت ہو گئے اس کے اندر انکلوڈنگ پولیس کے الکار اور گورنمنٹ کے اوفیشلز اور عوام سب پھر پنجاب اور یہ یہاں پہ آپ حالات دیکھ لیں یہاں پہ بھی دھرنے شرنے پروٹیس چل رہے ہیں پھر صوبہ سرد میں بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں جس کی کوریز آپ کو بہت کم دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کو خبر کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا کتھو مل جاتی ہے جیسے بنوں میں اتنا بڑا مظاہرہ ہوا آپ کو کوئی خبر نہیں ملنی تھی اگر وہ فائرنگ والا واقعہ نہ ہو جاتا تو اصل میں ساری دنیا میں جس کی لاتھی اس کی بہنس کا قانون ہے ایک ظلم کا سسٹم چل رہا ہے جس کے دعو جو لگتا ہے جس کا جہاں دعو چلتا ہے وہ وہاں پہ اپنی لوٹ کسور شروع کر دیتا ہے اور سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں حکمران گندگی کھاتے ہیں گند پہ بیٹھتے ہیں اور جہاں دعو لگتا ہے ڈرپوکوں کی طرح لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ چاہے اس میں حکمران ہوں چاہے اس میں مولوی طبقہ ہو چاہے کوئی بھی پیشواں ہو لوگوں کے سو کالڈ ڈرشپ ہو وہ لوگوں کو لوگوں کا مال ناحق کھا رہے تھے انہوں نے ایک گندگی مچائی ہوئی تھی دنیا کے اندر اب یہ ہوا ہے کہ وہ لوگوں نے نکل کے پرتشدد مظاہرے شروع کر دیئے اور ایک فتنے کے خاتمے کے بجائے اس فتنے کے اوپر ایک اور فتنہ آ گیا ہے اور یہ ایسے لوگ مظاہرے کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے لیبیا کے اندر جب مظاہرے ہوئے تھے اس طرح کے تو انڈ میں نیٹو کی فورسز وہاں پہ آ گئیں پورا لیبیای دشمن کے حوالے کر دیا پھر ارام سے بیٹھ گئے وہ تو یہ والی صورتحال پوری دنیا میں ہو چکی ہے اور باقی تو کوئی لوگ سمجھ نہیں رہے لیکن جس کے اندر تھوڑی سی بھی سینٹی ہے تھوڑی سی بھی سنس ہے اس کو کم از کم اتنا چاہیے کہ وہ کم از کم اللہ تعالی سے دعا کر لے استخارہ کر لے دو رکعات نماز نفل پڑھ کے اللہ تعالی سے استغفار کرے کہ یا اللہ یہ پوری دنیا کی یہ صورتحال کیوں ہو چکی ہے فلسطین میں ایسا ظلم ایسا ظلم ایسا ظلم کہ جیتے جی ہم نے اپنی آنکھوں میں نہیں دیکھا آنکھوں سے نہیں دیکھا اگر آپ دھیان نہ دیں تو اور بات ہے ورنہ عراق شام اور لیبیا کے اندر جو ظلم ہوا ہے زندہ جلایا گیا لوگوں کو بیلڈنگز پوری کی پوری انسانوں سے سٹف کر کے ان کو آگ لگا دی گئی کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں پچھلے کچھ عرصے سے اور اور پھر لوگ خود بھی اس تشدد کو ہوا دے رہے ہیں بنگلہ دیش میں کتنا ظلم ہوا عوام کے اوپر پہلے اور پھر جب عوام نے پروٹیسٹ کیے تو اس کے اندر سینکڑوں لوگ اس تشدد کا شکار ہوئے کشمیر کے اندر اور ویسے اس کے علاوہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ الگ ہے بجلی کا بالانتہائی زیادہ مہنگائی حد سے بڑی ہوئی عوام کے پاس روزگار ہے نہیں اور حکومتیں ان کو مزید نچوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں تو جس کے اندر تھوڑی سی بھی سینس ہے اس کو کم از کم اتنا تو وہ کر سکتا ہے کہ اللہ کے حضور دو رکعات نماز نفل پڑے اور اللہ سے التجاہ کرے کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں کہیں تُو نے سلاب بھیجے ہوئے ہیں کہیں تفان بھیجے ہوئے ہیں کہیں پہ انسان انسانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہیں پہ قدرتی آفات آ رہی ہیں کہیں پہ مہنگائی کا ظلم ہے یا اللہ یہ دنیا کی ایسی صورتحال کیوں بنتی جا رہی ہے اور میں تو گزارش آپ لوگوں سے کر چکا ہوں کہ دنیا کی یہ صورتحال صرف اس وجہ سے ہے کہ دنیا کے لپیٹے جانے کا وقت آ گیا ہے اس امت کی عمر جو پندرہ سو سال اللہ نے رکھ دی وہ پندرہ سو سال بھی ختم ہونے کو ہیں اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے اس کے بعد قیامت آ جانی ہے لہٰذا اب دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک نہج پہ لے کر آنا ہے اور اس دنیا کے نظام کو کنکلوڈ کرنا ہے لہذا اللہ نے اپنے امان اپنی امان کا جو پردہ انسانوں کے اوپر دیا ہوا تھا اپنی امان کا جو حال دیا بتا اس کو اللہ تعالیٰ اسٹا اسٹا اٹھاتا جا رہا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنی امان اٹھا لیتا ہے تو انسان انسان کو زندہ کھانے کے درپیہ ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اپنی امان اٹھا لینا صرف انسانوں کو جو اللہ نے کوووں اور چڑیوں سے امان دی ہوئی ہے نا ان چھوٹے چھوٹے اپرینٹلی بے ضرر جانوروں سے اگر اللہ تعالیٰ صرف اپنی امان اٹھا لینا تو یہی انسان کو نوچ کے کھا جائیں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اگر چڑیاں کسی کے اوپر جھپٹ پڑیں بتائیں مچھروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے چلے مچھر بہت چھوٹا ہوتا ہے چڑیوں کو آپ بلکل بے ضرر سمجھتے ہیں اگر صرف چڑیاں ہی نوچنا شروع کر دیں سر پہ ٹھونگے مارنا شروع کر دیں تو آپ لوگ مقابلہ کر سکتے ہیں یہ اللہ کی امان میں سارے لوگ ہوتے انسان ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنی امان اٹھانا شروع کر دیتا ہے تو انسان انسانوں کے درپیہ ہو جاتے ہیں باپ بیٹے کو کھانے کے درپیہ ہو جاتا ہے بیٹا باپ کو کھانے کے درپیہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی امان کا ہاتھ اب اٹھتا جا رہا ہے اور اب امان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سکیڑ کے صرف اس چھوٹی سی الجماع کے اوپر کر دی ہے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ید اللہ علیہ الجماعہ اللہ کی امان کا ہاتھ ہوتا ہے انسانوں کے اوپر کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوتی ہے سب لوگ ازمائش میں ہیں ان کو سہولیات دے کر امان دے کر اللہ تعالیٰ ازمارہ ہوتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ صرف الجماعہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کی امان کا ہاتھ جو ہے وہ الجماعہ کے اوپر رہے گا اس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر اس امان کو اللہ تعالیٰ نے خود سپیسیفکلی بتایا بھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو ید اللہ فوقائدیہم تو ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ موجود تھا تو جو امان ہے نا صرف اب الجماعہ میں رہ گئی ہے اس سے باہر صرف اور صرف عذاب ہے اس سے باہر صرف اور صرف فتنے ہیں اور ہر بندے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے سر کے اوپر تک سلاب اور طفان نہیں آ جاتا وہ یہی سوچتا ہے کہ میں تھوڑی سی اور یاشی مار لوں تھوڑے سی اور مزے کر لوں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ فیرون نے بھی جب وہ دریاء میں غرق کیا جانے لگا تو پہلے بھی وہ لوگ ایسے بار بار کہتے تھے کہ جب ان کے اوپر مہنڈکوں کا عذاب خون کا عذاب چھپکلیوں کا عذاب جو بھی مختلف قسم کی عذاب اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب ان کے اوپر ڈالنا شروع کیے تو وہ اس وقت کہتے تھے کہ اے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے ہم مانتے ہیں تو جب ان کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر مکر جاتے تھے تو آخر کار فیرون نے فائنلی جب پانی اس کے اوپر چڑھنے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے تو پھر اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ بڑا رحمان ہے لیکن جب وعدہ ہو جاتا ہے جو وعدہ کا جو وقت ہے جو عذاب کا وقت ہے مقررہ مدت ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمان والی صفت نہیں دکھاتا پھر اللہ تعالیٰ اپنی قہار والی صفت دکھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ الان اچھا تو اب تمہیں خیال آیا ہے جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی ان کو بھی اجازت دی ہوئی تھی تب ہی حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کاش کہ آپ اس وقت مجھے دیکھ لیتے کہ جب فیرون پانی میں غرق ہونے لگا تو میں اسی گارے کو اٹھا اٹھا کے اس کے موں میں ڈالنے لگا کہ کہیں پہ یہ توبہ والی الفاظ موں سے نہ نکال دے اللہ تعالیٰ کو رحم نہ آجائے اس کے اوپر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا اللہ کو نہیں آنا تھا لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے مسئلہ یہ ہے پھر دماغ موف ہو جاتے ہیں پھر توفیق چھن جاتی ہے پھر عذاب ہی عذاب ہوتا ہے پھر انسان خود کو مارنے کے درپیہ ہو جاتا ہے بنگال کے لوگوں کو بنگلہ دیش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈھیل دی ہوئی تھی بڑے موقع ان کو دیئے ہیں انہوں نے جب پاکستان کے ساتھ بغاوت کی بنگال کے لوگوں نے اوورال شیخ مجیبو رحمان کے پیچھے چل کے روٹی کپڑا مکان کے پیچھے چل کے اپنی اسبیت کا نعرہ لگایا کہ ہم بنگالی ہیں ہم زیادہ ہیں اور ہمیں فلان 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 چیزیں ملنی چاہیے اور انہوں نے اپنے لیے ازادی کا نعرہ لگا دیا کہ ہمیں پاکستان سے ازاد کیا جائے تو انہوں نے دراصل پاکستان کی سٹیٹ کے خلاف خروج کیا اور ہندووں کی سپورٹ سے کیا بھارت کی سپورٹ سے کیا تو وہ نہ صرف پاکستان کی سٹیٹ سے نکل گئے وہ دارہ اسلام سے نکل گئے کفر پہ چلے گئے اور اس کے بعد شیخ مجیبو رحمان کے ساتھ کیا ہوا کہ آپ اندازہ لگائیں وہ بانی بن گیا نا بنگلہ دیش کا چاند سالوں کے اندر اندر اس کا حال یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظلیل و رسوہ کر کے رکھ دیا کہ ان کی اپنی فوج نے اس کے گھر پہ دھاوا بولا اور شیخ مجیبو رحمان سمیت جتنے بھی فیملی کے ممبر سی حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کبھی نہیں چھوڑا سب کو مار ڈال اور وہ جو لوگ تھے آرمی کے وہ جنئر آفیسرز تھے انہوں نے جا کے یہ کام کیا ان کو بعد میں بڑے بڑے عوضے اور مداریاں اور پتہ نہیں کیا کیا ملا کوئی کہیں سفیر بنا دیا گیا کوئی کام بنا دیا گیا یہ حال ہوا اس بنگلہ دیش کا پھر ان کے ساتھ بھی بعد میں ایک اور کوپ کے اندر کوپ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے پھر ان کے ساتھ بھی کچھ کے ساتھ بڑا برا معاملہ ہوا یہ شیخ حسینہ اور اس کی ایک بہن جو ہے شیخ مجیب کی بیٹی یہ کہیں باہر تھی اس وقت تو اس لیے یہ دو بچ گئیں اور پھر بعد میں پھر عوام نے یا فوج نے یا دھاندلی سے ہوا بھارت کی امام پہ ہوا جیسے بھی ہوا لیکن شیخ حسینہ کو دوبارہ سے پرائم منسٹر ایکسیپٹ کیا گیا اور پھر انہوں نے دیکھ لیا پندرہ سال تک اس نے خون نہیں چوڑا ہے اپنے عوام کا اب آکے عوام نے ابھی بھی جو نعرہ لگایا ہے نا جو آپ کو مجسمیں گرتے ہوئے نظر آرہے ہیں یہ کوئی شرک نہیں ختم کر رہے شیخ مجیب اور رحمان کے مجسمیں گرا کے انہوں نے بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ شرک نہیں ختم کر رہے ہیں یہ شیخ مجیب اور رحمان سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے یہ مجسمیں گرائے ہیں اور ان کا نعرہ ابھی بھی کوئی اسلام نہیں تھا کہ تم لوگے ہمیں دائرہ اسلام سے نکال دیا ہے پاکستان سے الگ کر دیا ہے تو ہمیں واپس دائرہ اسلام میں لے جاؤ ان کا نعرہ ابھی بھی روٹی کپڑا مکان ہی تھا اسی کی وجہ سے انہوں نے جانے دی اسی کی وجہ سے انہوں نے جانے لیں بھی اور شیخ حسینہ نے ان کو پھر تانا دیا کہ تم لوگ تو رزاکار ہو اور رزاکار کیا ہوتا ہے کہ جو بنگال والوں نے پاکستان کے خلاف کیمپین چلائی تھی اس میں جو بنگالی تھے جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے اس میں فوج کا سنٹیمنٹ بھی تھا ازاد لوگ بھی تھے تو جو پاکستان کا ساتھ دے رہے تھے ان کو رزاکار کیا جاتا تھا تو جب ان کو نعرہ دیا کہ تم لوگ تو رزاکار ہو وہاں سے یہ مزید بھڑک اٹھے وہ جو سنٹیمنٹ تھا جب دو سنٹیمنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت میں کیونکہ حالات ایسے تھے پولٹیکل سیچویشن ایسے تھی شیخ مجیب الرحمان حاوی رہا اور بنگلہ دیش ٹوٹ گیا پاکستان سے لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ سارا کا سارا سنٹیمنٹ بنگال کے لوگوں کا پاکستان کے خلاف ہی تھا ایک بہت بڑی تعداد بنگالیوں کی پاکستان کے فیور میں بھی تھی تو وہ جو فیور والے لوگ تھے اور انہوں نے ایکٹیو رول بھی پلے کیا تھا پاکستان کی فیور میں اور انڈیا کے خلاف جنگ میں ان کو رزاکار کا جاتا تھا وہ جو جب ایسے سنٹیمنٹ ہوتا ہے جو ایکول تو نہ ہو لیکن کافی موجود ہو تو وہ پھر بڑھنے لگ جاتا ہے تو وہ جو پاکستان کی فیور والا سنٹیمنٹ تھا وہ پھر بڑھنے لگ گیا اور جب شیخ حسینہ نے ان کو تانہ دیا یعنی رزاکار کا رزاکار کا مطلب کیا ہوا غدار کیونکہ تم لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا تو ان کے پرسپیکٹیو سے غدار اور اگر بنگالیوں سے پوچھے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ رزاکار کا مطلب ہے پاکستانی ہو اور یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ بنگال میں جو لوگ پاور میں تھے انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جس کو اپنے پاکستانی کہہ دیا اس کو اپنے دشمن کہہ دیا کیونکہ انہوں نے اپنے تہیں پاکستان سے زیادی حاصل کی تھی یعنی یہاں پہ آپ کسی کو انڈین کہہ دیں یا ہندو کہہ دیں نعوذب اللہ تو اس نے جب رزاکار کہا تو وہ جو سنٹیمنٹ پرو پاکستان تھا نا وہ مزید بڑک اٹھا اور نعرے آپ لوگوں نے وائرل سنے ہوں گے زیادہ تو وہ ان کی بنگالی سمجھ نہیں آتی لیکن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں رجاکار رجاکار تو وہ نعرہ اصل میں لگا رہے ہوتے ہیں تو ہی کے ہم ہی کے تم کون میں کون رجاکار رجاکار تم کون میں کون رجاکار رجاکار تو یعنی وہ بیسیکلی وہ کیا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بغاوت والی اب کی حکومت اور یہ جو اب پرو شیخ مجیب الرحمن اور پرو انڈین سنٹیمنٹ تھا اس کے خلاف ایک بغاوت والی نعرے لگانا شروع کر دیئے کہ ہاں ہم بھی پھر رجاکار ہیں لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک تو یہ تحریک شروع ہوئی روٹی کپڑا مکان کے اوپر اور دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ جو نعرہ ہے چاہے غصے اچھا لگایا پاکستان کی فیور میں لگایا چاہے غصے سے ہی لگایا لیکن اوورال کیونکہ تحریک کا مقصد روٹی کپڑا مکان ہی تھا ایک سروائیول کی جنگ تھی لہٰذا پھر اس کے ریزلٹس بھی ایسے نکل رہے ہیں اگر اچھی نیت سے ہو رہی ہوتی چیزیں تو پھر ذرا مختلف ہوتی بات ریزلٹس کیا نکل رہے ہیں کہ انہوں نے محمد یونس کو سجیسٹ کیا ہے کہ وہ انٹریم گورنمنٹ کو لیڈ کریں گے اور محمد یونس کون ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو محمد یونس جیسے پاکستان میں ڈاکٹر رمجد ساکب ہے ایک اورگنیزیشن ہے اخوت سنا ہے نام وہ چھوٹے کرزے دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ پانچ ہزار کا دس ہزار روپے کا کرزہ دیا کوئی چھوٹی ریڑی لگا لو کوئی چھوٹا سا کام کر لو کوئی موچی کا ٹھیا لگا لو کوئی چھوٹے چھوٹے کام اس کے وہ کرزے دیتے ہیں بلا سود اتنے ہی پیسے آپ نے واپس کرنے ہوتے ہیں جتنے آپ نے لیے اس ارگنیزیشن کا نام ہے اخوت اور وہ ملینز آف ڈالرز کے لوگوں کو کرزے دے چکے ہیں اور بہت زیادہ ریکاور بھی کر چکے ہیں اور پاکستان میں اب ان کے بڑے بڑے انسٹیوشنز بھی چل رہے ہیں سکول کالج انیورسٹیز بھی چل رہی ہیں تو ایک بہت بڑا کام اخوت نے کیا ہے بنگلہ دیش میں یہ کام یہ کام تو نہیں کہنا چاہیے اسی طرح کا کام کیا ہے محمد یونس نے اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ تو اچھی بات ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹس غلط نکل رہے ہیں محمد یونس نے جو کام سٹارٹ کیا ہے وہ ہے اخوت کے نام سے نہیں ہے وہ گرامین بینک کے نام سے ہے وہ ایک بینکر ہے اور گرامین بینک کے نام سے اس نے یہ کام کیا مایکرو فنانس کا فرق یہ ہے پاکستان کے خوت اور وہاں کے گرامین میں کہ وہ وہ بھی مایکرو فنانس کرتے ہیں چھوٹے کرزے دیتے ہیں لیکن وہ بلا سود نہیں ہے وہ سود پہ کرزے دیتے ہیں اور وہ سود پہ کرزے دینے کی وجہ سے ایک پرو امریکن پرو ویسٹ قسم کا ایک ایجنڈا چلاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے محمد یونس کو نوبل پرائز دیا گیا پوری دنیا میں سب سے بڑا ایوارڈ سمجھا جاتا ہے ویسٹ نے ان کو نوبل پرائز دیا جو ملالا کو پتہ نہیں کیوں دے دیا اس کا تو چلے کوئی کام لے کے کیا تو محمد یونس وہ بند ہے اب یہ دیکھنے میں آپ کو یہ نظر آرہے ہیں مجسمیں گرارہے ہیں شرک ختم ہو رہا ہے دیکھنے میں آپ کو یہ نظر آرہے ہیں کہ پرو پاکستان نارے لگ رہے ہیں کہ رجاکار رجاکار کہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہم بھی گتار ہے منگلہ دیش کے لیکن پریکٹیکلی اللہ سے وفا کئی نظر نہیں آرہی انہوں نے سب سے پہلے کس کو سجیسٹ کر دیا محمد یونس کو کر دیا کہ جو دراصل اللہ کے ساتھ جنگ کو لیڈ کرنے والا ہے سود تو ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو سمجھو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہو رہی ہے تو اب ان کو جو آنسرز ہیں وہ نظر آئے ان کو اپنی امیدیں پھر بھی اس بینکر سے نظر آئیں جو اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں ان کی امید اللہ سے نہیں تھی تو اب بھی گورنمنٹ چینج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بنگلہ دیش کی حالات ٹھیک ہونے نہیں جا رہے مزید بگڑیں گے تو بنگالیوں کے نام میرا یہ پیغام ہے کہ روٹی کپڑا مکان کے اوپر جانے دینے کے بجائے اللہ سے وفا کے نام پر جانے دیں اور جب آپ اللہ سے وفا کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے سارے معاملات سنبھال لیتے ہیں جب آپ اللہ کو چھوڑ کے سود کی طرف بھاگیں گے اپنے اسباب کے اندر اپنی قوت بازو کے اندر بلیو کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن أعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَن کا مجھے چھوڑ دوگے اللہ کہتا ہے اگر مجھے چھوڑ دوگے تو میں تمہاری معیشت کو ایسے چکڑ کے رکھ دوں گا گچی مرود کے رکھ دوں گا تو پھر بنگالی ہو تمہارا کام بھی کوئی سیدھانی ہونا یہ مزید بگڑنے آلات لیکن اگر اللہ سے وفا کرو گے تو اللہ کیا کہتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ میں تمہیں مال دوں گا اور ہیومن ریسورسز بھی دوں گا ابھی انہیں کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا بنین ہی نہیں ان کے پاس جو حکومت کو سنبھال سکیں معاملات کو چلا سکیں تو اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری مدد کروں گا مال سے اور ہیومن ریسورسز سے تو بنگالیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے وفا کریں اور جو اللہ نے اپنی جانب سے اپنی رسی زمین کی طرف لٹکائی ہوئی ہے اس کو آ کر پکڑ لیں وَا تَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعَا جو خود کو مسلمان سمجھتا ہے وہ آئے اور اللہ کی رسی کو تھام لیں وَلَا تَفَرُّقُوا اور اپنے اپنے نعرے لگانا چھوڑ دیں صرف اللہ کا نعرہ لگائیں اللہ تعالی سارے معاملات سنبھال لے گا